پڑوسی اگر بدمذہب ہو تو اور اس کے وہاں جو ہے غربت ہو اتنی کی وہ کھانا اس کے وہاں میں اثر نہ ہو انتقال میں شوہر کا انتقال ہو آدمی کا انتقال ہو غریب لوگ ہو حضرت بدمذہب پڑوسی ہو اور اس کے وہاں غربت ہو تو اس کے وہاں کھانا وغیرہ کیا دے سکتے ہیں کی نہیں اصل حکم تو وہی ہے کہ بدمذہبوں سے تعلقات جائز نہیں ہیں اور ان کے ساتھ قسم کا جو ہے سلوک جائز نہیں ہے یہ اصل حکم ہے اب حکم بعض مخصوص حالات میں جو ہے بدل جاتا ہے لیکن یہ مخصوص حالات کا حکم جو ہے بتانا وہ خلاف مسئلات ہے اصل حکم وہی ہے کہ بدمذہبوں سے تعلقات جائز نہیں ہیں لہذا سنیوں کو جو ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے حضور بچے اگر چھوٹے ہوں اور تو تب بھی یہی حکم ہے تب بھی یہی حکم ہے تعلیف کی اور کہ وہ قریب ہوں گے سنیوں سے اور سنیوں کے عطبار کو سیکھیں گے اور سنیت پر آ جائیں گے تو ان بچوں کے ساتھ اس نیت سے جو ہے سلوک کر سکتا ہے ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر سننے قادری رزدین اٹور کو سبسکرائب اور دیکھو ایک ولی کی شان جو ہے وہ کیا ہے مخابی شریف کی حدیث ہے کہ اولیائی تخت قبائی لا یاری فہم سوائی میرے اولیائی یہ ہے وہ میری چادر عظمت کے نیچے ڈھکے ہوئے ہیں میں نے ان کو اپنی عظمت کی چادر اڑھا دی ہے اور ایسا دھگ دیا ہے کہ میں جانتا ہوں میرے خدا پھر نہیں جانتا ہے کہ وہ کیا ہے موسیقی